موسیقی 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 اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو فیکس صرف دس ملین ڈالر دیں گے باقی وہ خود کھائیں خود کمائیں جو مرضی کریں جو مرضی انہوں نے باقی سب کچھ جو ہے وہ ویل فیر کے کاموں پر خلص کریں دیکھ میناٹ ایک دوسرے نوں ڈاداں دے دے کے تو اسی ٹلہ کا اچھے دیا ہوئے اور تم نے تو سوٹ کا رنگ بھی وہ پہنا ہوا ہے جو لگ رہا ہے کہ تم کہو کہ تھوڑی دیو بات پاگ لگے رہے ہیں یہ داد والا بات نہیں ہے دیکھو اپنے قوم کے لیے بھی اپنا بچوں کے لیے بھی ٹارگٹ چھوڑو کچھ ایسا ٹارگٹ ان کو بھی دو تو وہ بھی محنت کرتے رہے ہیں اگر سب کچھ تم لوگوں نہیں کر دینا ہے یا گومن نہیں کرنا ہے تو عوام کے پاس یا بچوں کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا تو وہ بے حس ہو جائے گا ناکارہ ہو جائے گا وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اس لیے اپنے بچوں کے لیے بھی جو امیر آدمی ہے اس کو چاہیے کہ ٹارگٹ چھوڑے بیڑا غرق آپ کے سسٹم کا اس ہی لیے ہوا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ اپنے دو تو پوٹوں کے لیے بھی ڈس ڈس اگلی جنرریشنز کے لیے بھی پیسہ ہی کٹ کر رہے ہیں بہت اچھے بہت جی بہت میرا خیال ہے انہوں گالی سمجھ نہیں آئی انہوں کوکی چڑی ہوگا سارجی تو صحیح پچھانے آج ہے انہوں کوکی چڑی ہے انہوں کیسے لسی پیاتی سوڑے آرے آوہ لسی بیٹھا آوہ یس جونید میں نے یہ بھی نوٹ کیا آج صبح جو آپ لوگ بریک فاست کرتا ہی در جی اس کی وجہ سے تے ساری قوم نوں کوکی چڑی ہوگی آرے یاروہ وہ جو وہ جو اپنا بکرے کا وہ بوٹ کھا جاتا ہے سیالوہ اے سری پاوے ساڑے دلوں لاؤن لیا ہے بیو یہ تو سیری بھی کھا جاتے ہیں اور کھر بھی کھا جاتے ہیں اللہ را شکر کر لے لیڈی سنگلی چھاٹ دینے نے یہ آپ کو کس نے کہا کہ چھوڑ دیتا ہے سنگلی بھی کھا جاتا ہے آج ہے بیل گیٹس کی شخصیت کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ بے پناہ پیسہ ہونے کے باوجود مصروف ہونے کے باوجود اتنا بڑا بزنس مین لیکن کتابوں سے لگاؤ ان کا آج بھی کم نہیں ہوا کتاب سے عشق کرتا یہ بندہ دیکھو یہ ترقی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ایک سال میں پچاس کے لگ بگ کتابیں بڑھتے ہیں آپ اچھو میں نے ہنڈرڈ بکس پر لینا تھا آدھا بک ریک کے اوپر اس نے برٹن رکھ دیا ہوا ہے اب لوگوں کے گھروں کے اندر وہ پیارٹیز بڑھل گئی ہوئی ہیں پہلے لوگ جوٹے وہ بکس کے ساتھ پیار کرتے تھے اب لوگ ڈیکوریشن پیسز لاکے گھر سجاتے ہیں اس وقت بکس کے ساتھ سجاتے تھے اور بکس کے ساتھ لوگوں کا فرینشپ ہوت آتا اب نہیں ہے اب آپ کو نولیج نظر نہیں آتا ہے اب صرف آپ کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گنمن نظر آتا ہے یہ ہی ہے پاہ ان بے لگے جنیاں تنسی کتابوں پڑھ دے ہو تنس کے ابھی پڑھی ہوں نہیں ہے ٹارزن کی واپسی ٹارزن کا واپسی ٹونی پڑھا ٹارزن کا باندری دیکھا ہے دانٹ ٹیکٹ ایزی ایک سیریس ٹاپک اصل میں سر مجھے مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں اتنے امیر آدمی کے پاس بیٹھا ہوں اور میرا خلاق گفتگو بس کہہ رہے ہیں اس نے دو منٹ اور آپ سے بات کی اس نے چلی مانگ لے نہیں آرہا بل گیٹس کے بارے پہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے یہ دوسرے بڑے ڈونر ہیں پہلے نمبر پہ کون ہے امریکہ یعنی ملکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ امریکہ WHO کو فنڈ کرتا ہے دوسرے نمبر پہ بل گیٹس کرتے ہیں اور میں بل گیٹس آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا پرنڈیمک تھا اس دوران بہت سارے لوگوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا پروپیگنڈا بھی کیا میں کوئی جینیاتی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں آپ پر یہ بھی الزام تھا کہ شاید آپ کرونا کی ویکسین بیچ کے اربون ڈالر کمانا چاہتے ہیں یہ کیا حقیقت ہے دیکھو میں ان باتوں پہ وہ والا عمل کرتا ہے ایڈرو سونی تھی ایڈرو کارڈی تھی سیدھی بات ہے جب بھی تم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دوسری طرف سے وہ کیا اس کو آپ لوگ بولتا ہے وہ جو وہ جو وہ جو انسان کو غلط کام پہ ڈالتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شیطان شیطان دوسری طرف سے شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس لیے تم لوگ جب اچھے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی کسی بھی رکاوٹ سے ڈرنا نہیں ہے اُڈے کرے ہو کہ اپنا ٹائمز آیا نہیں کرنا ہے میں انسانیت کے لیے کٹا ہے تو اس کے سامنے اگر مجھے کو کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا اس کا سوچ غلط ہے یا اس کا پلیننگ غلط ہے ایڈونٹ بودر میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں بہت اچھے آکے زیادہ سے زیادہ ڈاڈی پر جاہینا مشورہ کر لینا واہ ایٹے تُسے سارے کار لیندے ہو گئے بلکہ ایٹے سنیا بچارہ روٹی کان تو پہلے بھی پوچھتا ہے کہ کھالا ہاں کے رہنے تو یہ پوچھنا کو پورا بات نہیں ہوتا ہے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو اکلے کل بھی نہیں سمجھنا چاہیے مگر جو غلط آپ کے لیے بول رہا ہے آپ کے کام کو غراب کرنے کے لیے کوئی بول رہا ہے دوست کو بولنے دو آگے پھر وہ ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ مالی دا کم پانی لانا تے پارپا مشکا پاوے تو مالک دا کم پھل پھول لانا اور لاوے پاوے نالا آگر آپ کو یہ محمد بخش کے شہر آتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے آپ کو ہیر بھی آتی ہو آہ آہ میرا ڈاڈا اوڈا کالیفورنیا دے میلے چھیر گانے ہونڈے ساتھ ہیرہ تے دے نانا نالو تھے اکتارا و جانے ہونڈے ساتھ ان دونوں کا جوری بڑا مشہور تھا اسی وجہ سے ہمارا بھی جوری بن گیا ہمارا جوری چلی کی وجہ سے بن ہے ایک تار کی وجہ سے نہیں بن سر جیسی چارے راڑکے تانو کہیے جوریاں سلامت رہن تو کچھ دے کے جاؤ گے سر ایکسکوز بے یہ میں پیمنٹ چیک کے ساتھ کرتا ہوں نکد نہیں جنڈا آپ کا فارن اکاؤنٹ ہے انہ سارے انہوں نے اے بچ پڑھوالے نازی نیا میں لینے ایک چھوٹا سمک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی جان یہ سنکے آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں ہر سال سالانہ چھالیس فیصد یہ موبائل جو امپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی اگلے دس برسوں تک ہم جو ہے وہ آٹھ سے دس ارب ڈالر کے موبائل امپورٹ کر رہے ہوں گے میں کہتا ہوں جی پوری دنیا کے اوپر اسے وقت سیاپائی موبائل فون پڑھا موبائل کا ہے ہاں جی پچھلے پانچ چھ سال پہ نظر ڈالے لیاو جی پرانے کلندر جاہری انکر کہہ رہا ہے تو نظر تو ڈالنی پڑے گی یہ تو تمہیں پتہ خدمت کر نہیں آیا سر کو کہہ رہا ہے دھیان سے ذرا دماغ پہ زور دیکھیں پڑی مشکل بہت کی تشریح کی ہے ہاں 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 پچھلے پانچ چھ سال پہ نظر ڈالے جی تو ابھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک بہت بڑے خرچے کا اضافہ کر لیا ہے اور اس کو ضرورت کا نام دے دیا ہے وہ ہے نئے موبائل کا کریز آہ ایک تو موبائل کا خرچہ ہے نا ایک پہر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک ہے کہ ہر وقت نئے موبائل نئے موڈل لینا ہاں 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 تم یقین کرو کہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس پہ نکھو تو دیکھ لو لوگوں اپنی فیملیز میں دیکھ لو عزیزو اکارب سے پوچھ کے دیکھ لو نا جے کہ چند سال پہلے تک ہماری زندگیوں میں جب یہ خرچہ نہیں تھا میں موبائل بل اور انٹرنٹ بل کی بات نہیں کر رہا میں نیا موبائل یا موبائل کی میں سمجھ گیا ہوں یار امیر تمہارے جیسے لوگ تو جو لوگ خرید لیتے نا فڈاٹ جن کی ویچاروں کی یہی ٹیپ لوگوں کی حسیت بھی نہیں نا ہوتی وہ ایسے پلان کر رہے ہوتے ہیں نیا موبائل لینا یا نیا موڈل والا فون لینا جیسے کوئی وی پنجی سال پہلے میاں بیوی پلان نہیں تھے کرتے کہ اگلے سال ہمارا بیبی ہو جانا چاہیے یا میرا خیال ہے کہ ایک تیسرا بیبی بھی ہونا چاہیے اس طرح بقاعدہ جندگیوں میں اب موبائل پلان ہوتا ہے میں تمہاری یہ غلط سہمی رفع کر دوں کہ امیر لوگوں کے لیے یہ دردہ سار نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے دیکھو امیر لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا خرچہ بن چکا ہے امیر لوگوں کے گھر میں اگر تین یا چار بچے ہیں میاں بیوی پانچ چھے افراد پر مشتمل ایک گھرانہ ہے تو ہم نے یہ جو خرچہ اتنا بڑا کیوں بنا لیا اس کی وجہ یہ ہے ہر سال موڈل کی تبدیلی یہ دو تین بڑے جو پرینڈز ہیں وہ نے تو پوری قوم کو پاگل بنا کر رکھ دیا کہ ایک آج فیچر چینج کر دیتے اور نیا موڈل آگیا ہے پھر اگلے سال اس کا نیا موڈل آگیا بچے روڑا فا دیتے کہ بھو اور پڑا ہو بچے انو انگریجی جن بچوں انگریجی نہیں آتی وہ سیادہ سے سیادہ 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 دوانہ مانگ لیتے خزیزی خدار پیسے لے کے سود پہ پیسے اٹھا کے فون لے لیتے ہیں یہی پروپلم ہے اس طرح میں بات میں آنا چاہ رہو کہ اس کے جو معاشرت ہی اثرات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں میں اکثر ہر دوسرے تیزرے دن سنتا ہوں کہ جی لڑائی ہو گئی چوری کا الزام لگ وہ کیوں وہ یہی کریز ہے ہم نے اپنا اوبسیشن بنا لیا ہے یوتھ نے خاص طور پر اور خواتین نے بھی ماف کرنا وہ یہ ہے کہ جنار مطلب جو کمارا ہے سربرا جو کمر کا نہیں نہیں سنو خواتین کہہ کہ اس کی یبان اڑی ہے نہیں بلکل نہیں میری گھر والی کے پاس تو پرانا موبائل ہے سچی بات ہے میں تو اس کو کہیں دفعہ کہہ جاتا کہ میرے والا موبائل لے لو وہ کہتی ہے نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نئے موبائل کا جو زیادہ خریز ہے بارہا یوتھ اور خواتین میں اور جو بچارہ ہیڈ آز فیملی ہے جو کمار ہے سارا اس کے پاس چاہتی تی دس ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں وہ بچارہ واقعی اس بات میں مجبور ہو جاتا ہے اچھا پھر جواز جی وہ غریب پیش کیا جاتے ہیں بیٹا کہتا ہے بچیاں کہتی ہیں کہ جناب نہیں وہ ہماری سیلیوں کے پاس ہمارے دوستوں کے پاس بہت وہ تو لیٹس فلان ٹین ٹیلی ٹویل تک پہنچ گئے باب کو کیا کرنا چاہیے مثلاً آپ کو کہ پاپا میری سیلی کے پاس بھی ہے پاپا میری سیلی کے پاس بھی ہے چلے بیٹا پھر یہ پراناویں جوڑ دو میں تمہاری سیلی کے فون پہ ہی کال کر کے تمہارا پوچھ لو ایسا کہنا آج کل ممکن نہیں ہے اچھا یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے اس کے جو معاشرتی اثرات وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اس کے مطلب اگر آپ بچوں کی زد پوری نہیں کرتے تو ان پہ ایک نفسیاتی دباؤ خان خان کا ہو جاتا ہے اگر یہ میرے پاس پرانا موبائل ہے کیوں ہے اچھا پھر ہو یہ رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جن دو شعبوں میں اپنی اوقات سے اپنی وساط سے زیادہ خرچ کرنے کا تحیہ کر لیا ہوئے پیشلے چند برسوں کے دور اس میں سے ایک شادی بیعہ پر خرچہ کرنا ہے جتنے بھی دیکھ لو جس بندے نے بھی آپ شادی بیعہ پر جا کے دیکھو پتا چلتا ہے کہ یہ رب یار یہ اتنا زیادہ خرچہ کیسے کر لیا یہ بڑا ٹھیک ٹاک مندہ ہے یہ تو بڑا ٹھیک ٹاک مندہ ہے ابھی میں اگلے روز ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ سندھ پولیس کے ایک افسر نے ایڈیشنل آئی جی نے دی ایس پی کی شادی پہ گئے اور واپس آکے اس نے اسی دی ایس پی کو سسپینڈ کر کے اس کے خلاف تحقیقات کا آرڈر دے دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاں جس شادی پہ میں ابھی اٹینڈ کر کے ہوں تمہارے بیٹے کی شادی اس پہ کم از کم جو ہے وہ پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ لگا ہے تو تمہاری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے تم نے کہاں سے لگایا مجھے جواب دوں بات یہ ہے کہ ہم نے وہ اپنی اوقات سے زیادہ لگایا ہے انہیں پھر سوچ لیا ہوں کہ لو جی انہوں اگلے مندے سے ریاد ہے کی سندھ بلکہ بتانا بھی نہیں ہے جب جھوٹی لینی ہے اگلے مندے کے ریاد پہ تو یہ کہنے کہ جی میری چنیوٹ میں دادی پوت ہو گئی اور شادی کے بعد جو دوسرا بڑا خرچہ جو اپنے اوپر واجب کر لیا ہم نے وہ نیا موبائل مطلب میں خرید سکتا ہوں یا نہیں اور دوسری بات یہ کہ عجیب و غریب جواز پیش کیے جاتے ایک تو یہ کہ میرے سب دوستوں کے پاس ہے میری سب سہیلیوں کے پاس ہے اور دوسرا یہ کہ جی مجھے ضرورت ہے ضرورت کیا ہے جو مطلب تمہارے مطلب 12 سے پوری ہونی ہے 11 سے نہیں ہو رہی 11 سے ہونی ہے 10 سے نہیں ہو رہی کیا ہے بس سمجھ آتی ہے کہ صرف تم سٹیٹس سیمبل بنا رہے ہو سر جی ٹینشن ہے بلڈ پرشر بڑھتا ہے اسے ہاں ہاں بچے نہیں بڑھتی ہے نا کہا یہ میرے پاس کیوں نہیں سٹیٹس سیمبل جب بن جاتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ خام کا جس کے اچھا میں ایک بات ملکے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے اببہ جان نے تو افورڈ کر سکتے ہیں تو اسانی کے ساتھ جو ہے وہ نیا فون لے کے دے دیا آپ کو لیکن آپ کے جو اردگرد آپ کو جاننے والے پچاس ساٹھ ستر سو لوگ ہیں جب وہ آپ کے پاس نیا موبائل دیکھیں گے تو وہ اسی بہچینی کے شکار ہو جائیں گے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ زینی مریض بن جائیں گے وہ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح تنگ کریں گے کہ نیا موبائل میں نے لیکن ان کے ماں باپ جو ہے وہ آپ کے امی اببہ کی طرح نہیں لے کے دے سکتے ہیں بلکل اور سر وہ کسٹوں پر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کسٹوں در بھی جانتے ہیں اب بتاؤ موبائل نیا یعنی موڈل چینج کرنا اس پر آپ کسٹیں کسٹوں پر اٹھا لیتے ہو یہ کوئی تک بنتی ہے اب لے لی جائے تو پاکٹ میں رکھیں پھر ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتے ہیں مقصد ہی ہاتھ میں پکڑ کر دکھانا ہوں یعنی اللہ تینلہ گھر بھی اللہ آگے دنوں جیب چپا لیں کوئی بھی محفل ہو کوئی بھی بات ہو رہی ہو جس کے پاس نیا موبائل ہو وہ پہلے آگے ہی کرتا ہے دکھانا مقصود ہے نا اچھا اب یہ دیکھیں ایک تو ہے کہ ہمارا ذاتی خرچہ بڑھ گئی ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے کہ پچھلے سال وطن عزیز نے جس کے پاس پہلے ہی ذرہ مبادلہ جو ہے وہ زلفی جتنا ہے اس نے ایک ارب اڑسٹھ کروڑ ڈالر ایک ارب اڑسٹھ کروڑ ڈالر ان موبائل فونز کی امپورٹ پہ خرچ کی ہے اندازہ کرو یعنی لگ بگ پونے دو ارب ڈالر جو ہے ہمارے ان موبائل فونز امپورٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں اور ایک عام آدمی کے پاس اوستن بیس سے پچھس ہزار روپے کا موبائل ہے اوستن اس سے کم بھی ہے ظاہر ہے اس سے بزارہ تین تین لاکھ روپے کا موبائل بھی ہے دس دس ہزار روپے والا بھی ہے لیکن آسٹھ جو منتی ہے نا وہ کم و بیش جو ہے وہ بیس سے پچھس سے تیس ہزار کے لائک بگ بڑھ یہ کام آدمی کے پاس اور بھائی جان یہ سنکے آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں ہر سال سالانہ چھالیس فیصد یہ موبائل جو امپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی اگلے دس برسوں تک ہم جو ہے وہ آٹھ سے دس ارب ڈالر کے موبائل امپورٹ کر رہے ہوں گے اوہ میں کہہ دوں جی پوری دنیا کے اوپر اس وقت سیاپائی موبائل فون پڑھا ہے اگر صرف ضرورت سمجھی جائے تو پھر تو بندہ دو تین ہیار والا فون بھی لے لیتا ہے اصل میں بانی یہ فیشن گیا ہے سٹیٹس سیمبل کے طور پہ ہم یہ کروڑوں روپیہ بلکہ اب تو اربوں روپیہ کھرچ کر رہے ہیں ورنہ بڑا میرا پیارا بھائیہ بڑا اللہ تعالیٰ اس کو جندگی دے میں اس کی کوئی بیچتی نہیں کر رہا چانٹ کر ویچ کے تو موبائل لیند ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا سر یہ طالب علم ہمارے بھی بچے ہیں میں نے اپنی جیب سے سنی ٹیزر خرید کر کلاس میں رکھا بچوں کے لیے اوہ چل ساری زندگی بچیاں کلو لسی بھی مہودہ رہے ہیں مکھن تو اونی چھڑیا جیڑے بچے دے کارچی بھی مات جی ناظرین کرونا کے باعث سکولوں اور تعلیمی اداروں کی طویل بندش کے بعد سکول اور دیگر تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں کچھ کھل گئے ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چند نمائندہ اسادزہ کرام بہت شکریہ جلیہ صاحب بہت شکریہ ملوانی سب سے پہلے تو ہم اسی بات کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ اسادزہ کی آواز اپنے پروگرام کے ذریعے بلند کرتے ہیں یہ تو ہمارا فرض ہے یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ کرونا سے محفوظ رہے جلیہ صاحب اللہ کا بڑا کرم رہا ہے ہم سب پہ ہی ہم لوگ تو بچے رہے ہیں بس یہ شہر زمان صاحب ایک دن غلطی سے گھر سے باہر نکلے ہیں تو گلی کی نکر پہ کہیں اکیلا کرونا کھڑا تھا تو ان کے لیے تو اکیلا کرونا بھی کافی تھا تو اس سے ان کی منٹ بھیڑ ہوئی آئے تو بس پھر کافی دیر تک یہ ویچارے پریشان رہے ہیں مگر اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے کہ صحت یاب ہوگی شکر شہر زمان صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی بلی شہر کی خالہ ہے اچھا شم صاحب آپ تو محفوظ رہے ہیں نا یہ بات آپ ان کے حوالے سے کرونا سے پوچھیں کہ وہ ان سے محفوظ رہا ہے اور جناب یہ شم صاحب تو ہمارے ایسے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں جنیل صاحب یہ آپ کو شکل سے لگتے ہیں سیدھے ساتھ دے مگر یہ اصولوں کے بڑے سخت آدمی جنہوں نے تو سکول میں بھی کبھی اصول نہیں چھوڑے اور یہ کرونا کے جو ایس او پیس ہیں ان پہ بھی جیسا عمل شم صاحب نے کیا ہے میرا خیال ہے کسی اور نے نہیں کیا اس کی یہ بھی ہے نا کیمسٹری کے ٹیچر ہے تو کیمیکلز اور جتنے سینیٹائزر وغیرہ ان کا استعمال بہت اچھی طرح کرتا ہے یہ تو گھر میں سینیٹائزر بنا کے محلے میں بانٹتے رہے ہیں یاری سینیٹائزر زردہ سی چڑھا بانٹتے رہے ہیں ایڈم ربی اللہ سینیٹائزر جنیل صاحب اللہ تعالیٰ کا ہمارے معاشرے پر بڑا کرم ہے کہ ابھی تک ہم جتنے مرضی بے حص ہو جائیں مگر کچھ نہ کچھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں جنیل صاحب اتنا خطرناک وائرس آیا جندگی میں یو من تو سینیٹائزر جندگی آپ کو پتا ہے بچوں کو سینس پڑھائی مگر اپنی سینس نہیں ٹھیک کر سکتا بھائی کیا رہا میں یو چاہ رہا ہوں کہ یہ کرونا کی سینس ہمیں سمجھ نہیں آئی کرونا کے ٹیچرز نے بھی تو کرونا کو سینس پڑھائی ہوگی ظاہر ہے جی کرونا کو آوارہ تو نہیں ہے آج جی آج اچھا اچھا ماشاءاللہ کیا لگی ہاں ہاں میں معافی چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بات تو بڑی اہم ہوگی کیونکہ خواتین کو جتنا زندگی کے مسائل کا پتا ہوتا ہے اتنا میرا خیال ہے مردوں کو نہیں ہوتا اس لیے میں چاہ رہا تھا مجید صاحب وہ بات تو آپ نے کرنی ہے انہوں نے آپ سے کلاس نہیں لینی وہ خوب ٹیچر ہیں انہوں نے نہیں مجھے پتا ہے میں اصل میں ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے ان سے مخاطب ہو رہا ہوں اچھا آپ خیریت سے رہے جی جی میں گاؤں کا رہنے والا میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں کرونا نے اتنا متاثر اشتیار صاحب دے پینڈے دوں کرونا نے کی کہنا ہے ادھا پینڈے دے ہر سال صلاح جھوڑ جائیں اوہ یار اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے بات یہ ہے کہ یہاں جو جو ٹف جان والے لوگ ہیں نا جی وہ وہاں پہ واقعی کرونا نے کام مصر کیا یہ جو گاؤں کے ہمارے لوگ ہیں یہ وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا اچھا چلے چلے یہ نہیں دیکھیں رخصانہ رخصانہ صاحب ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اپنا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سخت جان لوگ ہوتے ہیں جی پا جی کرو جی کال کرو نہیں نہیں آپ ہی کریں میری کال موگے جی میں نے تو بس یہی پوچھنا تھا کہ یہ خلاصین چونکہ زیادہ زندگی کے کلوز ہوتی ہے آپ بتائیں یہ سکول جو کھولے گئے یہ ایس او پیز کے تحت ہی اب آپ اپنا کام کریں گے ہاں جی بڑی سکتی سے ہمیں عدایت کی گئی ہے کہ ایس او پی کا خیال رکھیں لیکن آج ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی بڑی تعداد میں سکول بند کر دیئے گئے جن سکولوں نے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا میں رخص سکولوں کا فرض بنتا ہے سر کہ تھوڑا سا خیال کریں بڑے مشکل آلات ہیں خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے یہ تو دیکھیں یہ تو ہر آدمی جو ہے جب قدم نہیں اٹھائے گا اس میں پارٹیسپیشن ہر ایک کیوں نہیں چاہیے کوئی اگر یہ کہے کہ گورنمنٹ کچھ کر لے گی اور وہی زب کچھ کرے گی تو ہو نہیں سکتا بچوں کا بھی آپ جتنا فخر زمان صاحب کا خیال کر رہے ہیں یہ کہاں بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا شیر زمان صاحب ہے یہ شیر زمان صاحب ہے اور بات یہ ہے کہ جو بچوں کے والدین ہیں میں تو سر آپ کے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا تھا تو آگے سے رکسانہ صاحبہ سے بھی ملاقات ہو گئی رکسانہ صاحبہ آپ اب ان سے مقاتب ہو نا آپ سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے یہ ہماری ما شاء اللہ اتنی ٹیلنٹڈ خواتین جو باہر نکلتی ہیں یہ جہاد کر رہی ہے جنائے صاحبہ جہاد کر رہی ہے ایک دور دوبارہ ان کو پاجی کہہ دیں نہیں نہیں وہ تو ان کے موہ سے نکل گی نہیں مجید صاحب آپ کی آواز ہی ایسی ہے کہ خواتین کے موہ سے پاہ نکل جاتا ہے آج شاید یہی وجہ ہو جی بارال مجید صاحب میری ڈاکس رائے میں سب سے جو اہم رول بنتا ہے وہ سکولوں کے اسادزہ کا ہی بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہی ذمہ دار ہیں ان کے سپوردن سارے بچے کہ وہ جتنے بھی ایس او پیز ہیں جتنے حکومت نے بتائیں اس سے زیادہ سختی سے عمل کروا ہے میں سارا آنکھوں پہ آپ کی یہ رائے اور آپ کا یہ اپنا کہنا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں گئے میں یہاں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ داریاں ٹیچر نبھائیں اور والدین ان کا ساتھ نہ دیں تو ہماری ذمہ داریاں نبھائی ہوئی بھی بیکار جائیں یہ سب کا مل جل کے فرض بنتا ہے یہ طالب علم ہمارے بھی بچے ہیں میں نے اپنی جیب سے سنی ٹیزر خرید کر کلاس میں رکھا بچوں کے لیے اوہ چل ساری زندگی بچیاں کو لے لسی بھی موہدہ رہے مکھن تو انہی چھڑے آجیڑے بچے دے کارچی بھی مات جی مسیاں روٹیاں پگا پگا تینکھون دے رہے نبھال جی اوڑ کرونے نے تیرے چار پیسے لوا آتے لے تو مردہ کیوں جاندہ ہے ناظرین یہاں ملیں نا ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا اتنا سپیڈ بریکر ہے اتنا سپیڈ بریکر ہے ایمانل تسی کسے چور نو ملن جاؤ نا حوالاچ تیلر دیس منٹ پہلے انہوں پلس نے ڈانگا ماری ہیں انہوں دے جنیاں ہوں دے پندے تے لاساؤں دیاں نے انہیں سپیڈ بریکر نے پانکستان دیاں اچھے یار ایک بہت ہی آہم گفتگو میں یہ کرنی چاہ رہا ہوں جو میں نے پچھلے کئی دنوں سے محسوس کی ہے بلکہ یوں کہیں کہ اس حکومت کی یہ نا اہلی ہے کہ یہ جو سڑکیں ہیں نا جی بلکہ مین سڑکیں ہیں اب بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں ان کے اوپر بھی کھڑے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں توڑ پھوڑ اتنی ہوتی جا رہی ہے جو کہ ساتھ ساتھ ریپیرن کا کام ہونا چاہیے تھا وہ بلکل نہیں ہوا ان پچھلے دو تین سالوں کے اندر سڑکیں برباد ہو گئی ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کے ٹائر پھٹ رہے ہیں لوگوں کو اپنا ایکسیڈنٹ کی وجوہات بان رہی ہیں یہ جو کھڑے ہیں اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی مین ہائیویز ہیں جی ٹی روڈ یا موٹر وے یا کوئی بھی ہائیوی وہ تو چلو گورنمنٹ کے یمیں ہیں میں اپیل یہ کرنی چاہتا ہوں یا مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلیوں محلوں میں یا چھوٹے چھوٹے بزاروں میں چھوٹے چھوٹے کھڑے پڑ جاتے ہیں اگر حکومت کدرے گئی ہے اگر کدرے حکومت گئی ہے تو آپ بھی کچھ کر لیا کرو جس کو کچھ نظر آتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں سارا کچھ حکومت پہ پھینک کے بیٹھے رہیں گے تو پھر اولی 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 ساری ریاہی ادھڑ جان دی یہ پہلی نیر دے ہوتا ہی دو ٹانکے لالا جانتے کام خراب نہیں ہوتا ایک بڑی پیاری میں نے ویڈیو دیکھی اس حوالے سے یہ ہماری سندھ کی جو پولیس ٹریفک پولیس وہ ہاکس میں سڑک ہے ادھر وہ نا جی یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہ کھڑے سڑک پہ بنے ہوئے وہ بھار رہے ہیں وہ ایک دوست نے ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کی کہ یار یہ دیکھو ہم باتیں تو کرتے ہیں سندھ پولیس کو بڑا کوستے بھی ہیں بلکہ سارے پاکستان کی پولیس کو یہ اچھا کام جو کر رہے ہیں سندھ پولیس یہ دیکھو کھڑے بھار رہی ہیں تو میرا ذہن میں آیا کہ یہ اگر ٹریفک پولیس والے یہ کر سکتے ہیں تو جو دکان دار ہیں جس کے دکان کے آگے کھڑا بھار گیا ہے اور ادھر گورنمنٹ نہیں لنگ رہی تو یار تم دو دا بڑے خود پھنکوالو بلکہ تیک ہے یا روڑی کے یا کسی چیز کے کوئی سیمنٹ سے اسے پار لو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس بجٹ کے ہم لوگ ہیں یا جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہماری حکومتیں آتی ہیں یا ہماری قوم ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں خود سالو کر لیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر اللہوں تللوں پہ پیسے لگاتے رہیں اسی مڈینو پیزا خوا دینے ساڑے تین یاردہ تو اتھو اسی پانچ سو دا سیمنٹ مگا کہ تو اپنا کھڑا نہیں باندکار سکتے ہیں اسی طرح پاجنے اور گزارش یہ کرنی ہے گزارش کیا کرنی ہے گزارش مانتا ہی ماری قرونے مشورہ ہی ہے نا ہمیں بلدہ تیان تو پڑھوائی نا یا پھر یوں کہیں کہ اپنی بات تو کرتے رہنا یہ جو سپیڈ بریکر ہیں ان سے بھی بہت نقصانات ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں مطلب بہت سی جمعہ پہ نظر ہی نہیں آتا کہ ایکسیڈ بریکر یا آتا ہے نا اس کو کوئی اور رنگ کیا ہوا ہے یا اس کو کوئی نشان ایسا بھی ہوا ہے یا ادھر اگر لائٹ نہیں ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کا باعث مان رہے ہیں وہ سپیڈ بریکر ہمیں اس پر تندازہ ہوتا ہے جب فل سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور موبائل کان کو لگایا ہوتا ہے جب موبائل جھٹکے سے آل سے چھوٹتا ہے نا پھر پتا جلتا ہے وہ اچھا پیچھے سپیڈ بریکر تھا اور اتنا سپیڈ بریکر ہے اتنا سپیڈ بریکر ہے ایمانل تسی کسے چور نو ملن جاؤ نا اینی سپیڈ بریکر نے پانستان دیا کہ گوگے برگر پاگل ہے چور تو کہنا سی موٹر ویس ہے ہی نہیں ہوتے سپیڈ بریکر نہیں بنایا ہے ایلو میں گوگا کہنا ہوں میں پھر گوگے نہیں پھڑوا دیو میرا خیار بہت زیادہ سپیڈ بریکر ہے اتنا سخت دکھ ہوتا ہے اور یہ ہماری جہالت بھی نظر آتی ہے بلکل کہ ہم چوک میں چکے بریک نہیں بداتے جبکہ بار پوری دنیا کے اندر جو سیولائز نیشنز ہیں وہ ان کو یہ ضرورت نہیں سپیڈ بریکر کیونکو پتہ آگے چوک ہے یا ان کو پتہ آگے سکول سائن لگا ہوا ہے یا ان کو پتہ آگے ہاسپیٹل ہے وہاں انہیں سپیڈ آہستہ کرنی کرنی ہے خود ہی کر لینی ہے آٹومیٹک ان کی گڑی آہستہ ہو جانی ہے ادھر چونکہ ہم لوگ چونکوں میں بھی نہیں سپیڈ آہستہ کرتے خودر سے آیا ہوا سیکل آلا گڑی آلا نال چوک کے لائے تو پھر یہ سپیڈ بریکرز بنانے پڑتے ہیں اگر ہم یہ خود سمجھ جائیں یا خود عادت بنا لیں اپنی اس قانون کو یا اس اصول کو خود ہی اپنا لیں تو پھر یہ سپیڈ بریکرز سے ہماری جان چھوٹ جائے جو ہماری سڑکوں کے اوپر لاسوں کی طرح پڑے ہوئے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال اور آج بھی چھوٹی سی بات یہ دنیا کا بہترین کام اپنے کام سے کام یہ ہماری عددی کام پتہ ہے کیوں اپنے کام سے کام نہیں رکھتی کیوں کہ وہ نقل کوئی کام ہی نہیں پیزین خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگے انشاءاللہ کل اللہ حافظ